السلام علیکم and welcome to my channel دوستو آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی WWE کو ضرور دیکھا ہوگا اگر آپ نے WWE کو نہیں دیکھا تو پھر بھی آپ WWE کے مشہور ریسلر The Great Khali کو ضرور جانتے ہوں گے The Great Khali کی لائف سٹوری کافی زیادہ دلچسپ اور انسپائرنگ ہے یہی آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو The Great Khali کا اصل نام The Leap Singh Rana ہے The Great Khali 27 اگست 1972 کو انڈیا کے ایک گاؤں دھیرینہ میں پیدا ہوئے Khali ریسلنگ میں اپنے قد و جسامت کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہوئے Khali دراصل ایک گریب گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے گھر کا نظام بڑی مشکل سے چلتا تھا کئی دفعہ تو ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہوتی تھی اس کے باوجود Khali نے سکول جانا شروع کر دیا تھا لیکن دوستو Khali کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے بلکل بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کے کلاس ٹیچے روز انہیں فیس نہ ادا کرنے پر تانے دیتے تھے اس کے بعد Khali نے سکول کو خیر آباد کہہ دیا اور فیصلہ کر لیا کہ یہ واپس کبھی سکول نہیں جائیں گے اور کوئی کام ڈھونڈیں گے اس وقت Khali کی عمر صرف اور صرف آٹھ سال تھی Khali نے اپنے لئے کام ڈھوننا شروع کر دیا تب ہی Khali کو پتا چلا کہ حکومت ان کے علاقے میں درخت لگانے کی مہم شروع کر رہی ہے اور اس پر دہاری پر مزدوروں کو رکھا جا رہا ہے جہاں پر روز کے کام کے صرف پانچ روپے ملیں گے Khali نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اس کام کے علاوہ بھی Khali نے اپنی زنگی میں کئی دوسرے کام کیے سڑک بنانے کے کام سے لے کر ایک بزنس مین کے باڈی گارڈ کے طور پر بھی Khali نے کام کیا Khali اپنے گاؤں میں اپنے قد، قات اور جسامت کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور تھے 1993 میں ان کے قد اور جسامت کو دیکھتے ہوئے انہیں پولیس میں نوکری کی آفر ہوئی تھی جو انہوں نے قبول کر لی تھی پولیس میں برتی ہونے کے بعد Khali نے باڈی بیلڈنگ بھی شروع کر دی Khali کے مطابق انہوں نے WWE کو پہلی بار 1998 میں دیکھا تھا اور تب سے ہی ان کے دل میں ریسلنگ کی طرف جانے کا رجحان پیدا ہو گیا اور انہوں نے ریسلنگ کی ٹریننگ شروع کر دی انہوں نے امریکہ جا کر WWE کو جائن کرنے کی کوششیں شروع کر دی لیکن خالی کے پاس اس وقت اتنے پیسے بلکل بھی نہیں تھے ایک آل پرو ریسلنگ اکیڈمی نے خالی کی جسامت دیکھ کر انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی جو کہ خالی نے فوراں قبول کر دی خالی نے پولیس کی نوکری کو حیر آباد کہا اور سیدھا امریکہ پہنچ گئے لیکن خالی کے لئے وہاں پہنچ کر بھی سب سے بڑا مسئلہ لینگویج یعنی کہ زبان کا تھا خالی چونکہ سکول ٹھیک طرح سے گئے ہی نہیں تھے اسی لئے خالی کو انگلیش بلکل بھی نہیں آتی تھی اور ان کے لئے لوگوں سے بات کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا تھا لیکن ان سب مشکلات کو سہنے کے بعد وہ دن آ ہی گیا جب سن دو ہزار بے خالی نے اسی آل پرو لیسلنگ اکیڈمی میں اپنا پہلا میچ ریسل کیا لیکن دوستو اس کے بعد خالی کی زنگی میں سب سے برا واقعہ پیش آیا دراصل اٹھائیس میں ہی دو ہزار ایک میں اسی آل پرو ریسلنگ اکیڈمی کا ایک ریسلر جس کا نام برائن اوم تھا خالی کے ساتھ میچ لڑتے ہوئے مارا گیا گریٹ خالی نے میچ کے دوران برائن اوم کے سر پر ایک سلیب جیک لگائی یعنی کہ عام زبان میں کہیں تو گریٹ خالی نے برائن کے سر پر اپنے بھاری ہاتھوں سے ایک زوردار تھپڑ مارا دوستو ویسے تو ریسلنگ کے تمام میچز سکرپٹڈ ہوتے ہیں لیکن یہ سب پھر بھی نہایت پریکٹس کے بعد لڑے جاتے ہیں لیکن یہ زوردار تھپڑ خالی نے برائن اوم کو آٹ آف سکرپٹ لگا دیا یعنی کہ یہ پہلے سے تیہ شدہ نہیں تھا برائن اوم تو موقع پر ہی مارا گیا لیکن اس کی موت کا سارا الزام تک گریٹ خالی پر آ گیا اس واقعے کے بعد گریٹ خالی کے لیے پھر سے مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی خالی کے ساتھ میچ لڑنے کو ہترناک قرار دے دیا گیا اور کوئی بھی ریسلر خالی سے میچ لڑنے کو تیار بلکل نہ تھا لیکن اس واقعے کے کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ برائن اوم ریسلنگ کرنے کے لیے میڈیکلی طور پر فٹ ہی نہیں تھا اور اس کے ڈاکٹرز نے اسے ریسلنگ کرنے سے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود آل پرو ریسلنگ کمپنی نے اسے میچ لڑنے پر مجبور کیا تھا دوستو اس کے بعد خالی کو ریسلنگ کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ورلڈ ریسلنگ انڈرٹینمنٹ یعنی کہ ڈبلو ڈبلو ای نے سائن کر لیا ڈبلو ڈبلو ای کے مالک ونس مکمین نے خالی کو ایک مووی در لانگس یارڈ میں دیکھا تھا اور وہی سے ونس مکمین خالی کی جسامت سے کافی زیادہ متاثر ہوا اور اسے فورین ڈبلو ڈبلو ای میں سائن کر لیا دوستو دا گریٹ خالی کا ڈبلو ڈبلو ای ڈیبیو سات اپریر دوہزار چھے کو دی انڈر ٹیکر جیسے لیجنڈی ریسلر کے حلاف ہوا اور دوستو یہیں سے ہی گریٹ خالی کے ڈبلو ڈبلو ای کریئر کا آغاز ہوا خالی نے ڈبلو ڈبلو ای میں کئی سالوں تک میچز لڑے اور اچھا خاصا نام کمایا دوہزار اکیس میں دا گریٹ خالی کو ڈبلو 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 ای میں بھی انڈرکٹ کیا گیا خالی ڈبلو ڈبلو ای کے ساتھ اب بھی لیجنڈ کانٹریکٹ پر سائنڈ ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید جسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پرس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت زیادہ یار لکھئے گا اللہ حافظ